تمام طرح ایڈوکیشنل معلومات کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ تمام طرح آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میرا نام ہے فیضان لائک ڈیو سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ جی سی یونیورسٹی فیصلہ باد اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی لاہور اور اس کے علاوہ یونیورسٹی آف سب گودہ میں انڈر گیجویٹ پرگرام کے ایڈمیشنز کب اپن ہوں گے اور اس کے ساتھ ہی ایڈمیشن کے لئے کون سا انڈری ٹیس لازمی ہوگا تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے بات کریں پنجاب یونیورسٹی لاہور تو اس میں انڈر گیجویٹ پرگرام کے ایڈمیشنز انڈر میڈیٹ ویزلٹ کے بعد اپن کے جائیں گے یعنی کہ جس وقت انڈر میڈیٹ کا ریزلٹ اناؤنس کر دیا جائے گا تمام پنجاب وارڈ کی طرح سے تو اس کے فورن بعد ہی پنجاب یونیورسٹی لاہور اپنے ایڈمیشن اوپن کرے گی اور انڈر گیجویٹ پرگرام میں ایڈمیشن کے لئے یو سیڈ کا ٹیسٹ آپ نے لازمی دیا ہو یاد رہے کہ فارمڈی کے پرگرام میں ایڈمیشن کے لئے آپ نے یا تو ایمڈی کیٹ کا ٹیسٹ دیا ہو یا اس کے علاوہ آپ نے یو سیڈ ایم کا ٹیسٹ دیا ہو یعنی کہ جو میڈیکل کے پرگرامز ہوتے ہیں ان میں ایڈمیشن کے لئے آپ نے یو سیڈ ایم کا ٹیسٹ دیا ہو اور اس کے بعد جو انجیرمنگ کے پرگرام ہیں تو ان میں ایڈمیشن کے لئے آپ نے ای کیٹ کا ٹیسٹ دیا ہو ای کیٹ کا ٹیسٹ دیا ہو تو اس بیس پر آپ ایڈمیشن لیں گے باقی تمام انٹرگیجئٹ پرگرام میں ایڈمیشن کے لئے آپ کو یو سیڈ کا ٹیسٹ دینا لازمی ہے یو سیڈ میں آپ کے ففٹی نمبر ہونے چاہیے تو ہی آپ پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور یاد رہے کہ یو سیڈ کی پرسنٹیج میریٹ میں ایڈ نہیں کی جائے گی میریٹ آپ کا ایف ایسی اور میٹرک کی بنیاد پر ہی بنے گا سیونٹی پرسنٹ ایف ایسی اور ٹیلٹی پرسنٹ میٹرک کی بنیاد پر ایڈمیشن کے جائیں گے یو سیڈ کی کسی بھی قسم کے کوئی پرسنٹیج ایڈ نہیں کی جائے گی اس کے بعد بات کریں جی سی یونیورسٹی فیصل آباد اور اس کے علاوہ یونیورسٹی آف سرگودہ تو ان دونوں یونیورسٹیز کے ایڈمیشن بھی انٹر میڈیٹ ویزرڈ کے فرن بعد انونس کر دی جائیں گے اور جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں ایڈمیشن کے لیے کسی قسم کا کوئی ایڈری ٹیسٹ نہیں ہوتا صرف اللبی پرگرام میں ایڈمیشن کے لیے لا ایڈمیشن ٹیسٹ جبکہ انجینیمنگ پرگرام میں ایڈمیشن کے لیے جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کی طرف سے اپنا ایڈری ٹیسٹ کنڈک کیا جاتا ہے انجینیمنگ کے پرگرام میں ایڈمیشن کے لیے ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اللبی پرگرام کے لیے باقی تمام جو پرگرامز اناؤنس کے جاتے ہیں جیسی یونیورسٹی فیصلہ باد کی طرح سے تو ان میں ایڈمیشن کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی ایڈمیشن ٹیسٹ نہیں ہوتا اس کے بار یونیورسٹی آف سب گودہ میں ایڈمیشن کے لیے بھی کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا ان کے ایڈمیشن 30% میکٹری اور 70% FSE کی بنیاد پر ہوتے ہیں یعنی کہ 70% FSE اور اس کے علاوہ 30% میکٹری کی بنیاد پر ایڈمیشن کی جاتی ہیں اور ایڈمیشن کے لیے سیلیکشن کی جاتی ہے جیسے ہی یونیورسٹی آف سب گودہ پنجاب یونیورسٹی لاہب اور اس کے علاوہ جیسی یونیورسٹی فیصلہ باد کی طرف سے ایڈمیشن اوپن کیے جائیں گے آپ کے ساتھ مکمل اپ ڈیٹ ایڈمیشن کے حوالے سے شیئر کریں گے مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل سے کنیکٹیڈ رہیں اور چینل کو سبتکرائب کریں تاکہ تمام دمانے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ تک پہنسکے اپنی دعاوں میں یاد بکھے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ